بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ کے باب میں آج ہم جانیں گے شرک کی تعریف اور اس کی مذہبت شرک کی تعریف شرک یعنی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا اللہ تعالی نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِّكُ بِهِ شَيَا اللہ کی صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو شرک توحید کی زد ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے یعنی گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے پرآن میں سب سے پہلے جس گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ شرک ہے جس سے بچنا تمام لوگوں پر فرض ہے اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پس جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک مقرر نہ کرو انداد ند کی جمع ہے اس کا معنی شرک ہے شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں وَاعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشِّكُ بِهِ شَيْعَا اس آیت میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے انہیں دونوں باتوں کا ذکر کلمہ اے توحید لا الہ الا اللہ میں بھی موجود ہے شرک کے اقسام اور اس کا انجام اللہ تعالی شرک پر مننے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شرک کو ہرگز نہیں معاف کریں گے اس لئے مشرک کا ٹکانہ جہنم ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگاہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو کوئی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا یاد رہے شرک کی دو خسمیں ہیں شرک اکبر شرک ازغر شرک اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر توبہ کیے بغیر اسی پر مر جائے تو اس پر جنت حرام ہے شرک ازغر سے انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا البتہ وہ کبیرہ گناہ ہے اور شرک اکبر کا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شرک کی تمام اخصام سے ہمارے حفاظت فرمائے آمین وزاکم اللہ خیرنا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ